نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرا سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر جو کہ روس یوکرین یودہ سے جڑی ہوئی ہے راشپتی زیلنسکی کی طرف سے بیان آیا ہے روسی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے یہ یوکرین کے راشپتی بولودمیر زیلنسکی کی طرف سے کہا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرینی سینہ نے روس کے اسی فائٹر جیٹ گرا دیے ہیں روسی سینہ کے سیکڑوں ٹینک اور یودہ اپکرنوں کو تباہ کر دیا گیا ہے روس کی سینہ کو بھاری نقصان پہنچاتے رہیں گے روس یوکرین یودہ کا یہ بیسوہ دن ہے نہ پتن رکھنے کے لیے تیار ہیں نہ زیلنسکی جھکنے کے لیے تیار ہیں روس کی سینہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے کئی بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے تو دوسری طرف یوکرین کے راشپتی ہیں زیلنسکی جو کہتے ہیں کہ روس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے یوکرین کا سنگر شجاری ہے اور یوکرین سرنڈر نہیں کرے گا یوکرین فونزارہ ہے وہ غفتتے ہیں але вже پچھے رسی کے لیے تیار ہیں یوکرین پہ روس کے حملے کا روس سمی دنیا کے دیشوں میں روڈ ہو رہا ہے روس کے ایک نیوز چینل میں لائف بولتین کے دوران نارے بازی کی گئی روس کے حملے کے لیے لائف بولتین کے دوران ایک محلہ نیوز چینل کے سوڑیو میں گز گئی اور نوور کے پوستر لیکر اینکر کے پیچے خڑی ہو گئی پہترشن کے آری محلہ نے یوکرین میں یدھ کا ویرود کرتے ہوئے ناربازی کی محلہ کی ناربازی کے دوران اینکر نے اپنا بولٹن پڑھنا جاری رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں روسی نیوز سینل کے سٹوڈیو میں اینکر بولٹن کر رہی ہے بیچ میں یہ پردرشن کاری محلہ پوسٹر کے ساتھ یوکرین میں یدھ کے ویرود میں ناربازی کر رہی ہے روسیس کی پریمیر پچرپنو ناڈا اوسیلیت ساتھ رونچتو ورامکہ سیوزنگو گسودارتو روس اور یوکرین کے بیچ مہا یودہ کا بیسوہ دن ہے روس کی سینہ یوکرین میں لگاتار تباہی مچا رہی ہے زمین اور آسمان سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں نہ پوتن رکھنے کو تیار ہے نہ ہی زلنس کی حار مان رہے ہیں روس کی سینہ کے وار پر یوکرینی سینک پلٹ وار کر رہے ہیں اور اس یودہ میں دونوں دیشوں کو جانمال کا زبردست نقصان ہو رہا ہے یوکرین پر روس کے حملے کا بیسوہ دی یوکرین کے کئی شہروں میں ڈرون اٹیک روسی بمبادی سے یوکرین میں تباہی روسی سینکوں کے حملوں سے یوکرین برباد ہو رہا ہے یوکرین پر قبضے کے لیے پوتن کی آرمی لگاتار وہاں شہروں کو نشانہ بنا رہی ہے روسی سینک ماریو پول شہر میں ڈرون سے لگتار بم برسا رہے ہیں شہر کی اس عمارت کے چاروں طرف ہوای حملے ہو رہے ہیں ماریو پول میں ہوئی روسی روسی کے ہوای حملوں سے بربادی ہو رہی ہے روسی سینک کے راکیٹ اٹیک میں کیو کی ایک عمارت پوری طرح دھوست ہو گئی دھماکے کے بعد عمارت کے پاس کھڑی گاڑیاں ملبے میں تبدیل ہو گئیں اور آس پاس کی عمارتوں کے کھڑکیوں کے کانچ تک ٹوٹ گئے روس کے حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں یکرین کے خارکیو شہر کو بھی روسی سینہ لگاتار نشانہ بنا رہی ہے روس نے خارکیو کے رہائشی علاقوں میں میرسائل حملہ کیا جس میں کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئیں عمارتوں کا سارا ملبہ سرکو پر آ گیا روسی ہوای حملوں نے رہائشی عمارت کو آگ کی چپیٹ میں لے لیا دمکل کرمی عمارت کی آگ کو بجھاتے نظر آئے اس حملے میں دو اس تھانی ناغڑکوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگوں کے عمارت میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے رہت بچاؤ ٹیم ملبہ ہٹانے کا کام کر رہی ہے بولنو واخہ شہر میں بھی روسی حملے کے بعد تباہی کا منظر صاف دیکھا جا سکتا ہے یہاں کئی رہائشی عمارتیں خندہر میں تبدیل ہو گئی ہیں کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹے ہیں راکیٹ ٹینک سمیت کئی سینی اپکرن بھی تباہ ہو گئے ہیں یکرین کی سینہ بھی روسی سینکوں پر جبدست پلٹوار کر رہی ہے رازدھانی کیو کے موسچون علاقے میں یکرینی سینہ روس پر موٹار داگ رہی ہے دیکھیں یکرینی سینک کیسے سٹوریج باکس سے موٹار نکال رہا ہے اور روسی سینہ کو نشانہ بنا رہا ہے روسی سینکوں پر موٹار حملے کا یہ ویڈیو یکرین کی سینہ نے جاری کیا ہے الگاووادیوں کے قبضے والے یکرینی شہر دونیسک میں بھی مسائل حملہ ہوا ہے دونیسک کے روس سمرتھت میئر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں یکرینی مسائل حملے میں بیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے یکرینی مسائل کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور اس کے کئی حصے سڑک پر پھیل گئے ہیں یکرین پر روس کے حملوں کے بیچ نیٹو دیش نوروے میں سینیا بھیاس کر رہے ہیں ستائیس دیشوں کے تیس ہزار سے زیادہ سینک چنوٹی پورن برفیلے موسم میں انتر آسٹری اور سینیا بھیاس میں شامل ہوئے نیٹو اور ساجہدار دیشوں کے علاوہ کئی ایجنسیا بھی ابھیاس میں بھاگ لے رہی ہیں برباری کے بیچ سینک آدھونک ہتھیار چلانے کا پرسکشن لے رہے ہیں امریکی نوسینہ کا ہیلیکوپٹر اُرٹا ہوا نظر آ رہا ہے روس اور یکرین کے بیچ بھیشن یدھ جاری ہے نہ تو پتن رکنے کو تیار ہیں اور نہ ہی زیلنس کی ہار ماننے کو راجی ہیں دونوں دیشوں کے بیچ بیس دنوں سے حملے جاری ہیں جس میں دونوں دیشوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے وہیں روس کی گولی باری اور ہوای حملوں کے بیچ یکرین سے پلائین کی کوشش کر رہے لوگوں کی جان بھی داؤں پر لگی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورپورٹ